اعوذ باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں نے امید شام اور تسیب اکنے پر امار کا اج امانکاری سلسلے نہیں ہی اگلی کس تکن کے تسیری خدمت اچھ حاضر ہویاں اور جنج اسلام پتہ میں پہلی بھی گزارش کریں نا کہ مہنڈی ذاتی طورتیں کوئی زیادہ اس بارے تحقیق نہیں اور بلا شبہ کوئی بھی اس طرح نہیں جیڑی قیمتی معلومات ہونی اور اس چیز کو حقائق نہیں روشنی اچھ حقائق آمد دے نظر رکھینے ہویاں اس تھی ایک مکمل تحقیق نال ایک باوسوق طریقے نال اس تھی گل کرنا اس نے حق تئیوے لیکن چونکہ میں ایک کتاب نا ریویو جڑا او تو ستک پہنچاونی نیت نال اور اس نیت نال کہ ای اوانکاری سلسلے بارے ایک نئی بحث جڑا تھا اس ہاں شروع کیتا بنجے تاکہ اسی اسیڈکول مختلف لوگاں نے جڑا تھا او نظریات اور خیالات اسے تک پہنچا اور اس جو انساسا جڑا نئے پہلو اسیڈے سامنے آسین اور اس اچھا ناظرین میں ایک اور گا لاکسا بھئی اوانکاری کتاب جو اسیڈا موضوع اگر جسلے بھی شجرہ ہویا او بڑا دلچسپ ثابت ہویا اور اس نے بڑی قیمتی فیڈبیک اسے تک پہنچنے اور نوی نوی چیزیں سامنے آنیاں گو کہ میں سمجھنا کہ میں اتنا اہل نہ کہ میں اس ساری علم کو ساری تحقیق کو سمجھ سکا لیکن میرے واسطے بڑی اسیڈے سامنے میں شجرہ کچھ تفصیل نال رکھا لگا جیڈے اس کتاب جدتے ہوئے اور کوشش کرے سا ہیڈا اسیڈے فیملی ٹری دیتا گیا او بھی تو سیڈے سامنے تصویری شکریت نال شیئر کر گیا اچھا دیئے تھے شجرہ لکھا وینا بھئی ساری ہی اوان جڈا آتا او اپنے آپاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اولاد منینن کچھ ملک اکھوینن کچھ چودری اکھوینن تے کچھ اوان تے کچھ الوی یعنی ملک چودری اوان تے الوی اے اکھوینن جی حضرت علی نی جڈے اولادن جڈے ابباس بن علی نی اولاد بن منینن انہوں نے شجرہ انجے ان کتب شاہ بن یعلا بن حمزہ ثانی بن قاسم بن علی بن جافر علی بن حمزہ اول بن حسن بن عبداللہ ابباس بن علی بن ابی طالب ای انہوں نے شجرہ دی جڈے اکھنین بھئی اسی ابباس بن علی نی اولادا ای انہوں نے شجرہ دی محترم دوسرے نمبر تے حضرت میر قطب حیدر علمشہور قطب شاہ بن عطا اللہ بخاری بن شاہ طاہر غازی بن شاہ طیب غازی بن شاہ محمد غازی بن شاہ عمر غازی بن سید ملک آصف غازی بن شاہ بطل غازی بن شاہ عبدالمنان غازی بن محمد حنفیہ بن حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی انہوں یہ تری نمبر تے لکھا ہویا داہ اور شجرے جنہاں سلسلہ محمد حنفیہ نال ملنا باب العوان وچھ درج کر کے رد کیتے گئے پنجاس شجرے اس سے قسم دے شامل ہی نہیں کیتے گئے ایک دو شجرے عمر العطراف بن علی رضی اللہ تعالی انہوں تک بھی جانن انج اوانہ تھے اوانہ نے ترے گروپ بانوینن ابباسی، حنفی، تعمری اچھا یہ شجرہ پکائی بھلا گوھر علی بن کتب شاہ بن جالہ بن حمزہ بن تیار بن قاسم بن جافر بن حسن بن عبداللہ بن عباس بن حضرت علی ابن طالب اچھا یہ شجرہ اور اگے جتا گیا فیملی ٹری اس میں میں تصویر نالا دینا اس نے نال لکھا ہویا ارز تاریخ العوان مولفہ ملک شیر محمد عوان اس جڑا اتے کچھ شاخہ نکلیوں یان اور تلے جڑا ایک شجرہ او میں پڑھ دینا حضرت میر قتب شاہ بن شاہ طاول اللہ غازی بن شاہ طاہر غازی بن شاہ طیب غازی بن شاہ محمد غازی بن شاہ عمر غازی بن شاہ ملک عاصف غازی بن شاہ بطل غازی بن شاہ عبدالمنان غازی بن محمد حنفیہ بن حضرت علی المرتزا رضی اللہ تعالیہ نو ہو یہ یہ تھی جناب لکھو ہے شجرہ محترم سامعین و ناظرین اتحان توجہ کرے سو ای اوے میر قطب شاہ کی اولاد یہ اتحادنگ دیتی گئی اس طلعے میں پڑھنا حضرت میر قطب شاہ آوان نے مختلف راجگان ہند کی تین بیٹیوں کو ازدواج میں لیا تاریخ ان بیگمات کے ہندو ناموں کی وضاحت کرنے سے قاصر ہے البتہ ان کے اسلامی نام معلوم ہو سکتے ہیں بیگمات اور ان کی اولاد کی تفصیل یہ ہے حضرت میر قطب شاہ زوجہ اول بی بی زینب دوم بی بی خدیجہ بنت رئیس چوہان راجپوت سوم بی بی ام کلسوم بنت راجہ چھتری راجپوت چوہان محترم یہ تین ازواج ہیں اور آگے میں ان کی اولاد کے نام پڑھ دیتا ہوں زوجہ اول بی بی زینب کی اولاد میر جہان شاہ درعیتیم زمان علی بی بی رقیہ مزمل علی کلقان پھر جو آپ کی دوسری زوجہ تھی ان کی بھی میں آپ کو نام پڑھ کے سنائے دیتا ہوں بی بی خدیجہ بنت رئیس چوہان راجپوت ان کی اولادیں فتح علی کلدان نجف علی بی بی فاطمہ محمد علی چوہان اور جو ان کی تیسری زوجہ تھی ان کی اولاد بھی پڑھ دیتا ہوں بی بی ام کلسوم بنت راجہ چھتری راجپوت چوہان ان کی اولادیں ہیں بی بی حاجرہ کرم علی محمد رعوف بہادر علی محمد تلحہ نادر علی محمد عثمان عبداللہ گولڑا اور آخر پہ لکھا ہے از تاریخ العوان تحقیق ملک شیر محمد عوان اگے لکھا ہوا ہے میر کتب شاہ نہیں جیڑی اولاد ہے انہ چو کیڑی اولاد نے جیڑے اگے اولادان جیڑی وہ نسل کھنڈ پھنڈ گئی او کیڑے کیڑے علاقے آباد ہے او ساں او پڑھ دیتا ہے کتب شاہ نے ایک پتر محمد علی کلغان نی اولاد دھنکوٹ یا کالے باغان علی پاسے وسنی تے دوے پتر گوہر علی دادہ گولڑا نی چار پتر ہے ڈاہرہ بیبک بڑھا تے اجل بڑھے تے اجلنی اولاد پہاڑ نے پرلے پاسے سون سکے سر تے خوشاب بچ بسنی ڈاہرے تے بیبک نی اولاد پہاڑ نے ارلے پاسے تھانا چکڑالا تے تلہ گنگ تے سیلی بچ آباد ہے بیبک نی اولاد انہ گرامہ بچ کھنڈی ہوئی گرامہ نے نا سون گنو جی لاوہ دندشہ بلاول تھوہا گٹال ڈھرنال بلوال ڈھبا سکہ پچنند کوٹکازی پیڑا تے تھوہا مارم خان دارینی اولاد تھمے والی نوما ڈھوک زمان ڈھوک غزن ڈھوک نور شاہ ڈھوک احمدال تے چکڑالے بچ بسنی نشہرے کول کٹوائی نی نیڑے تھرال نی بستی پنڈی گھے بچ موزہ مر خیال تحصیل تلہ گنگ بچ اوانکاری نے مشہور گران تھلے دیتے وینے اسے سوڑ گے نو جی لاوہ دندشہ بلاول کوٹکازی ڈھرنال بلوال ڈھبا میال سکہ ونہار پچنند بنجرا کھویا ملتان خرد تراب شاہ محمد والی جبی جبی شاہ دلاور ٹمن جمی اچھا دندی سریالی دھولیا پکٹال تھوہ مارم خان پیڑا فتیال اکوال ملک وال تلگنگ کفری پتوالی سنگوالا مرجان کوٹ سارنگ جھاٹلا کوٹ گلہ دھوک چمچہ ٹھڈھر تہاڑ اگو آگئینے جی سون بادینے گران یہ بھی سون گننو کٹھوائی کھوڑا بھکی سوڈھی کلان ڈھاکا نشیرہ سبرال کفری کوڑمی اچھالی تے ام شریف سکے سر چٹھا اگالی کوٹلی انگا شکر کوٹ مردوال سرال مکڑمی دھدھڑ کھبے کی اچھالا کھتھا ٹھوک کامرے والا جابا پیل پدھراد جالر سرکی کھبکی سوڈھی بھانک بنہارنا علاقہ منارے تے کلرکہار تہیں آوان کاری نے گھیرے وچ آنا انہا ہے جناب جڑے مختلف علاقے مختلف گران انہیں نا لکھی ہوئے ہیں جتے حضرت میر کتب شاہ جڑے انہیں جڑیاں اگو اولادان تے بات انہیں آل اولاد انہیں جڑی نسل پوری کھنڈ کے کتھے کتھے آباد تھی انہیں گرامہ انہیں جائیں اچھا جناب اس تو اگے مزید تحصیل دسیاں گئی آن اور انہیں تحصیل نے حوالے نال علاقے جڑے آتا وہ تقسیم کی تے گئے ہیں وہ جڑے مقامی حضرات ہیں سارے اس چیز تو واقف ہیں میں نے خیال ہے اس نے تحصیلہ وکھرا وکھرا کرنے نہیں اس نے نا چاہنے نہیں ضرورت نہیں اور باقی مہت تھی گزارش کر ایسا کہ جڑے اسیڈی آوان برادری کشمیر چاہب آدے جڑے اسیڈی آوان برادری پاکستان نے مختلف اور جگہ تاہب آدے پنجاب تو علاوہ جڑے سو بیان چاہب آدے تو او بھی اپنی جڑی اپنا شجرہ اپنی جڑی تحقیق ہے اپنی جڑی روٹس ہیں وہ اسے نال شیئر کریں ان اسا تک پہنچیں کہ انزری اسیڈی نال کنیکٹ کریں اگر کوئی دوست کوئی بھائی اس کار خیرچ اسیڈی مدد کرے اسیڈی رہنمائی کرے تا اسی بڑے مشکور ہوسا اس نے اس نے ضرورت ہیوے تاکہ ایک جڑا کلیکٹیو اپینین اسیڈی تک جڑا آ سکے اور اسی قائم کر سکا ویسے تا بہت سے لوگ ان جنہ کولی تحقیق موجود ہے اور ان بڑے تحقیق نال اور مدلل طریقے نال اسا ہی چیز دست سکنے اسی اوانکاری تکل کرنے جس سلے تا اوویسلی اسا اپنے علاقے نے بارے اپنی جڑی اسیڈی اوان برادری اس نے بارے تا کوئی شک و شبہ نہیں اور اسا چیزہ کنفرم بن اور اس سے واسطہ ایسی چانے کہ پاکستان نے جڑے دوے علاقے آج بھی اوان آباد ان انہیں نے بارے بھی اساں پتہ لگے کہ انہیں نے اباو اجداد کتھو گین جس طرح ایسی پڑھنا ہے کہ اوانکاری جڑا اس نے بنیاد جڑے اوان انہیں جڑے پہلا مسکہ نے اس سون سکے سرائیا تا اس نے مطلب بھی پاکستان نے جتی بھی قدائیں آوان کھنڈین اور آوان آباد ان انہیں نے اباو اجداد یقینا کہہ نہ کہہیں پیڑی تیونج کے سون سکے سرنال تعلق رکھیں اور اتھو مائیگریٹ ہو کی گئے ہو سن تو اس بارے اسی چانے کہ لوگ اسیڈے نال اپنی معلومات اپنی کہانیاں شیئر کریں انشاءاللہ ملنے اگلی کس تیج بہت شکریہ